اسلام علیکم دوستو میں ہوں ازر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پندرہ زیرو چھے ایف اور ٹی ریسیور کے بارے میں ان میں امومن جو ہے ایک فارٹ آتا ہے یہ میں ابھی آن کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے پاس ایک ایک ایکو لنگ پچھتر پچھپن ایکسٹر کا ریسیور ہے بہرحال میں یہ کہتا ہوتا ہوں فرنٹ پہ جو بھی لکھا ہو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بورڈ کونس ہے تو اس کو میں آن کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں اس میں جو موسٹلی فارٹ آتا ہے پندہ زیرو چھے ایف اور ٹی والی ریسیورز میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں یا تو چلتے چلتے سکرین پہ ایک میسیج آتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے یور ڈیوائیس ایڈیوائیس انویلیڈ یہ والا میسیج آتا ہے اور عمومن کمپلینٹ یہ ہے کہ یہ میسیج خود سے آ جاتا ہے ٹھیک ہے دوسری اس کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ والا جو میسیج دیسپلی ہوتا ہے سکرین پہ یہ رانگ سافٹر کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو اگر رانگ سافٹر کی وجہ سے ہے پھر تو آپ اس میں صحیح سافٹر کریں گے تو یہ مسئلہ آپ کا حال ہو جانا ہے اگر یہ خود سے آ جاتا ہے اگر یہ خود سے آ جاتا ہے تو پھر اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ اس میں سافٹر دوسرا لوڈ کیا جائے اور وہ کون سا سافٹر لوڈ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بتاتا ہوں اس میں موسٹلی جو رسیور ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اس میں ریموٹ چینج ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں کہ یہ والا فارٹ ختم کیسے ہوگا کیونکہ آپ سکرین پہ یہ دسپلی پہ آ رہا ہوتا ہے آپ اس کو سکین کر لیں جو کچھ مرضی کر لیں سافٹر جو مرضی کر لیں تو یہ دسپلی پہ آتا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے ایک تو بات یہ ہے کہ اگر یہ میسیج ڈسپلی پہ آتا ہے تو کیا حرج ہے ہاں جی حرج یہ ہے کہ یہ جب میسیج ڈسپلی پہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ جو بھی پکچر چل رہی ہوگی ڈسپلی بن رہا ہوگا اس کے سامنے یہی میسیج ٹھہرا رہے گا لہٰذا اس کو ختم کرنا ضروری ہے یہ چیز کافی جو ہے ایریٹیٹنگ ہے اس میں یہ ملٹی میڈیا باکس ہے یعنی سیم والا باکس ہے سیم جیکٹ بھی لگی ہوئی ہے اور اس کا جو بورڈ ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ اس کا لکھا ہوتا ہے پندرہ زیرو چھے دیکھ رہے ہوں گے پندرہ زیرو چھے ٹی والا بورڈ ہے اور اس کو اب ہم کریں گے کیا میں اس میں اس وقت جو ہے پروٹوکولٹ 8880 والا سافٹر کرنے لگا ہوں ابھی فیلال جو اس کے ساتھ ریموٹ لگا ہوئے وہ اس کا اپنا ریموٹ ہے یہ جینور ریموٹ ہے اس کا یہ والا لگا ہوئے ہیں اگر ہم اس میں سافٹر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پہلی بات تو میں یو ایس بی سے ٹرائی کرنے لگا ہوں میبی یو ایس بی سے یہ اپگریڈ ہو جائے اگر نہیں ہوتا تو پھر موسٹلی ہمیں پرگرامر سے ہی کرنا پڑتا ہے بیرل یہ ویسے ہی یو ایس بی سے میں ٹرائی کرنے لگا ہوں تو اکثر موسٹلی کمپلینٹ یہی ہے ابھی دو دن پہلے بھی مجھے ویڈس اپ پہ ایک دوست نے میسج کیا تھا اس کے ریسیور میں بھی یہی فارٹ آ رہا تھا اور وہ ان کے کہنے کے مطابق یہ خود سے چلتے ہوئے آ گیا تھا موسٹلی آتا چلتے ہوئے ہے ہوتا کیا ہے ایکچول ہوتا یہ ہے کہ اس کا سافٹر کرپٹ ہو جاتا ہے یوں سمجھ لیں پندرہ زیرو چھے ایف ٹی والے ریسیورز کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ان میں ایک آئی ڈی ہوتی ہے جو ہارڈویر کی آئی ڈی ہوتی ہے وہ سافٹر کی آئی ڈی کے ساتھ میچ کرنی چاہیے اگر وہ میچ نہیں کرتی تو اس قسم اس صورتحال میں سافٹر کرپٹ ہونے کی صورت میں یہ جو ہے یہ اس قسم کا ایرر دیتا ہے تو اب یہ ایرر اس کا ایک ہی سیلوشن ہے جو کافی بار ہم نے یہ کیا بھی ہے اس کو جسٹ جو ہے آپ نے سافٹر اپگریٹ کرنا ہے اٹھاسی اٹھاسی گو ٹو والے کا مجھے لگتا ہے مجھے اس سے پروگرامر سے ہی اپگریٹ کرنا پڑے گا بہرحال ایک ٹرائی یو ایس بی سے بنتی تو ہے یہ سکرین پہ بھی میں ڈسپلی میں دے دوں گا اور یہ فائل آپ کو ویسے بھی مل جائے گی عموماً یہ آپ کے اس وقت بھی آپ کے سامنے یہ والی فائل ہے یہ اے او ایس زیرو سکس ٹی بی فائی زیرو ون وی ون پوائنٹ زیرو اٹھاسی اٹھاسی گو ٹو فور ایم بی کا یہ سافٹر ہے اور اس میں فور ایم بی کی ہی فلیش آئی سی لگتی ہے تو اس کو جو ہے میں اس پہ اپگریٹ کرنے لگا ہوں اصل میں اس کی جو آئی ڈی کا چکر ہوتا ہے نا یہ ابھی دیکھیں نو میچ فائل آ رہا ہے یا تو میں اس کو جو ہے ہیکس برکشاب میں جاؤں کھولوں اس کی آئی ڈی میچ کراؤں تو اس سے یہ میرا کام بن جائے گا اور عموماً آپ دوست ایسا کرتے بھی ہوں گے دوسرا سلوشن اس کا یہ ہی ہے کہ یہی والا سافٹر میں اس میں پرگرامر سے کر دوں تو میں اس میں سافٹر لوڈ کرتا ہوں اور پھر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی دوستو اس کا میں نے جو ہے پرگرام کر لیا ہے اس کا میں نے فلیش آئی سی اتار کے اور پرگرامر سے میں نے پرگرام کیا ہے اس میں اصل میں ہماری پریکٹس ہوئی بھی ہوتی ہے تو اس میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو اب باری آتی ہے اس کو چیک کرنے کی اس میں جو ہے آپ تسلی سے یہ والا سافٹر کر سکتے ہیں یہ ہمارا ٹیسٹڈ ہے اور اس سے یہ والا فالٹ جو ہے چلا جاتا ہے اور اس فالٹ کے جانے کا اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے اور اس میں صرف آپ کو جو ہے ریموٹ چینج کرنا پڑے گا آپ کا ریسیور زائے نہیں ہوگا یہ ہو گیا جی اب اس کو آن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی آن ہو گیا اب بھی بوٹ کرے گا یہ دیکھیں بوٹ ہو گیا اور سکرین پہ بھی اب ڈسپلی آ جائے گا یہ دیکھیں اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا یہ والا ریموٹ جو ہے پھر اس پہ ورک نہیں کرے گا اس میں دوسرا ریموٹ ورک کرے گا یہ والا گو ٹو والا اس کے یہاں پہ گو ٹو لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب جلدی سے اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں اب وہ ہمارا انویلڈ والا میسی جو ہے یہاں پہ سکرین پہ ڈسپلی نہیں ہو رہا میں سیل چینج کر لیتا ہوں یہ دیکھیں جی اب یہ والا ریموٹ ہمارا کام کرے گا اور یہ دیکھیں یہ بلکل کام کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا ٹر کر دیتے ہیں اور اس کو ایکزٹ کر دیتے ہیں ڈیٹا بیس ایمٹی ہے کیونکہ ابھی اس میں فیلال کوئی بھی چینل سکین نہیں ہوا تو اس کو سکین کر لیں گے تو باقی یہ بلکل ٹھیک ہے اچھا جی سیٹنگ میں جا کے اب اس کا ورین چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی سی سیونن زیرو ایٹ ٹی فور ایم یہ وہی پروٹوکول والا سافٹیر ہے اور یہ اس میں سیکسیسفل ہو چکا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو تو امید کرتا ہوں آپ کے نالج میں کافی اضافہ ہوا ہوگا اور جو یہ انویلیڈ والا فالٹ ہے یہ آپ کا اس طریقے سے نکلے گا صرف ریموٹ آپ کو چینج کرنا پڑے گا یہ آلو کے ہو گیا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ